جس طرح آپ لوگوں سے ملتے ہیں مفتی تقیع عثمانی سے حفظ اللہ تعالی مفتی معنی بررحمان سے حفظ اللہ تعالی یا انجینر محمد علی مرزا سے یا فلاں کسی شیعہ نمائندے سے ان کے ساتھ بیٹھک ہو اور ان سے علمی تبادل ہو اور یہ اس بات پر قائل ہو جائیں یعنی ایک عام آدمی یہ چاہتا ہے کہ علماء ایک پیچ پر آ جائیں کہ یہ ممکن ہے؟ لیکن ایک پیچ پر لانا یا ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کا کام تو ریلوے بہت اچھے طریقے سے کافی عرصے سے کر رہی ہے علمی معاملات کے اندر یہ نہیں ہوتا یہ بہت کاسمیٹک اور رسمی نویت کی چیزیں ہوتی ہیں آپ مل گئے آپ نے کوئی انجومن بنا لیا آپ نے مل کے نماز پڑھ لی کوئی رب شپ کر لی کوئی کھانا کھا لیا اس میں جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ سنجیدہ اصحاب علم کچھ وقت نکال کر ایک دوسرے کے نظام فکر کو سمجھیں پڑھیں پڑھیں غور کریں اور اگر انہیں کوئی تردد پیدا ہوتا ہے تو براہ راست رابطہ کریں زندہ ہیں لوگ تو پوچھیں نا آپ فون کر کے پوچھیں غامدی صاحب زندہ ہیں ان کے شاگر زندہ ہیں کہ جی میرے ذہن میں ایک تردد پیدا ہو رہا ہے آپ لوگ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا پیغمبر ایک فیصلہ کرکی گیا ہے اور آپ اس کو نہیں مان رہے تو پھر ہم اپنا جو سفر ہے طالب المانہ اس سے شیئر کریں گے ہمارے جو اصل پرابلم میں وہ یہ ہے آپ کو کبھی موقع ملے آپ جائیے دینی مدارس کے اندر ہم نے خود وہاں پر انہیں کی چٹائیوں میں بیٹھ کے وقت گزارا ہے وہاں جو لائبریلیاں ہوتی ہیں ان لائبریلیاں میں ایک سیکشن بنا ہوتا ہے اور اس پر لکھا ہوتا ہے کتوب باطلہ کا سیکشن اگر آپ ایک طالب الم کو جو دین کی تحصیل کے حصول کیلئے آپ کے پاس آیا ہے پہلے سے یہ تیہ کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ سب باطل ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ میری کتاب کیوں پڑھے گا اور اگر پڑھے گا تو اس کو سمجھے گا کیسے تو ہمارے ہاں جس چیز کی بہت ضرورت ہے بڑے علماء کو بھی اور علماء کے بعد جو دوسری قیادت ہے ان کو بھی کہ اگر تو آپ نے تنقید نہیں کرنی تو بس آپ سے لوگ پوچھتے ہیں غاندی ساتھ کون ہے آپ نے بھئی ایک شخصیت ہوتے ہوں گے دنیا میں لیکن اگر تنقید کرنی ہے تو پھر لازم ہے آپ پر کہ آپ ان کی پوری بنا استدلال chain of argument اور ان کی کتابوں کا بالاستیاب مطالعہ کریں جہاں تردد ہے فتوہ دینے سے پہلے رائے دینے سے پہلے ان کی بات کو سمجھیں میں سب سے زیادہ اپنی زندگی میں جس چیز پر وقت صرف کرتا ہوں وہ اپنے اوپر ہونے والی تنقیدات ہیں ہم غاندی صاحب کے اوپر کوئی ایمان نہیں لے کر آئے ہم بھی ان کو انسان سمجھتے ہیں اور جس طریقے سے باقی علماء ہیں اسی طریقے کے وہ بھی ایک عالم دین ہیں انہوں نے مختلف رجانات نقطہ نظر پیش کیوں خود ان کی اس پیشکش میں پچھلے تیس چالیس سال میں اگر آپ موازنہ کریں تو ہزاروں دبدلیاں آئیں ہیں علم کا ایک سفر ہے آگے چل رہا ہے اور آگے بھی چلے گا لیکن وہ بھی ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے اوپر ہونے والی تنقیدات کو پڑو ہو سکتے ہیں ہم نے کو غلطی کی ہو لیکن میں دیانتداری سے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ نوے فیصد تنقیدات جو ہم پر ہوتی ہیں وہ ہمیں پڑے بغیر ہوتی ہیں